سٹیڈنٹس آج ہم پڑھیں گے ڈی این اے آر این اے پروپس کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں کہ ڈی این اے اور آر این اے کیا ہے تو جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں ان کے اندر ہیریٹیٹی مٹیریل پایا جاتا ہے وراثتی مادہ پایا جاتا ہے اور کچھ آرگنزم میں وہ ڈی این اے کی فارم میں ہوتا ہے اور کچھ میں وہ آر این اے کی فارم میں ہوتا ہے ڈی این اے کی اگر ہم بات کریں تو جتنے بھی پلانٹس ہیں اینیمل ہیں اور ہیومنز ہیں ان کے اندر جو ان کا وراثتی مادہ ہوتا ہے جو کہ ان کے سیل کے نیوکلیس کے اندر ہوتا ہے وہ ڈی این اے کی شکل میں ہوتا ہے اور اگر ہم بات کریں آر این اے کی تو وائرس جو ہیں جو کہ مختلف قسم کی ڈیزیز کاؤز کرتے ہیں ان کے اندر جو ان کا ہیریٹیٹی مٹی رولتا ہے وہ آر این اے کی شکل میں ہوتا ہے اب اگر ہم اپنے سامنے ایک ڈائیگرام لے آئیں تو سب سے پہلے ہم اپنے سامنے DNA کی ڈائیگرام لے آتے ہیں یہ ہمارے سامنے DNA کی ڈائیگرام ہے اب یہ جو DNA کی ڈائیگرام ہے اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ جو ہیں یہ جو ہیں یہاں پہ یہ جو لائنز بنی ہوئی ہیں یہ DNA جو ہے مختلف قسم کے اس میں سیکونس موجود ہوتے ہیں اور یہ سیکونس جو ہے کہ کون سے سیکونس ہیں اگر ہم یہ پتا کرنا چاہیں تو اس کے لئے ہمیں پروب چاہیے ہوتا ہے اور پروب کی اگر ہم بات کریں کہ پروب کیا ہے تو پروب جو ہے یہ ایک فرگمنٹ ہوتا ہے DNA یا RNA کا اور اگر ہم اس کی لیند کی بات کریں تو اس کے لیند جو ہے وہ ویری کرتی ہے اور یہ جو فرگمنٹ ہوتا ہے یہ ریڈیو ایکٹیولی لیبلد ہوتا ہے یہاں پہ اگر ہم اپنے سامنے یہ ڈائیگرام دیکھیں تو اس میں یہاں پہ ہمارے سامنے یہ ایک فرگمنٹ موجود ہے یہ جو آپ کو ڈاک بلو کلر کا نظر آ رہا ہے اور یہ فرگمنٹ جو ہے یہ DNA کا بھی ہو سکتا ہے اور RNA کا بھی ہو سکتا ہے اور لیبل ہوتا ہے لیبلنگ جو ہے یہ کس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم اس پروب کو ڈیٹیکٹ کر سکیں پہچان کر سکیں اس کی اور اس کی ڈیٹیکشن جو ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے کہ یا تو یہ فلوریسنٹری لیبل ہوتا ہے یعنی کہ یا اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ چمکدار ہوگی یا یہ پھر ریڈیو ایکٹیو لیبل ہوتا ہے ریڈیو ایکٹیو لیبل کا مطلب ہے کہ یہ اس کے ساتھ جو ہے کوئی ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ موجود ہوگا اور وہ ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ جو ہوگا وہ کیا کرے گا کہ وہ ریڈییشنز امیٹ کرے گا اب اگر ہم بات کر لیں کہ یہ ڈی اینے اور RNA پروبز جو ہیں وہ کام کس طرح سے کرتے ہیں تو اس کا سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمائے سامنے یہ جو ڈائیگرام ہے ہم اس کی طرف آ جاتے ہیں اب یہاں پہ جو ہے ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے ایک سیگمنٹ لیا ہوا ہے اب یہ جو سیگمنٹ ہے جو ہم نے پہلے ڈائیگرام لائی تھی پورے DNA کی اس میں سے اب یہ ہم نے ایک خاص DNA کا سیگمنٹ لیا ہے جو اتنا سا ہے اب یہ جو خاص DNA کا سیگمنٹ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے جین اس لئے ہم نے یہاں پہ کیا لکھا ہے یہاں پہ ہم نے جین لکھا ہے اور یہ جو جین ہے اس کے اوپر یہ سیکنس موجود ہے اور یہ سیکونس جو ہے یہ nukleotide سیکونس ہے اور یہ nukleotide سیکونس جو ہے اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ چار قسم کے ہوتے ہیں اور وہ چار کون سے ہوتے ہیں انہیں ہم alphabets جو ہیں وہ capital alphabet میں لکھتے ہیں اور وہ ہیں A, T, C اور G A جو ہے وہ adenine کو شو کرتا ہے T جو ہے وہ thaiamine کو G جو ہے وہ guanine کو اور C جو ہے وہ cytosamine اب A جو ہے وہ ہمیشہ T کے ساتھ pair بناتا ہے اور G جو ہے وہ C کے ساتھ pairing کرتا ہے یعنی کہ یہ آپ اس میں ان کی complementary pairing ہوتی ہے اب جب یہاں پہ ہمارے پاس یہ ایک fragment جو ہے وہ gene کا یعنی DNA کا ایک خاص حصہ ہمارے پاس موجود ہے تو اس کے اوپر ایک خاص ترتیب میں nucleotides موجود ہوتے ہیں اور اگر ہم probe کی بات کریں تو probe جو ہے اس میں بھی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ specific sequence موجود ہے nucleotides کے اور یہ جو specific sequence ہوتے ہیں یہ آپ اس میں اگر ہم ان کی بات کریں تو یہ complementary ہوتے ہیں اس target DNA کے یہ جو ہے یہ جو ہم نے یہاں پہ رکھا ہے یہ ہمارا target DNA ہے کیونکہ ہم نے اس کو جو ہے دیکھنا ہے کہ اس کے complementary sequence جو ہے وہ ہم نے پتا کروانا ہے اب probe جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس کے probe کے پاس جو ہے وہ اسی segment کا بلکل complementary sequence موجود ہے یہاں پہ c ہے تو probe کے پاس یہاں پہ g موجود ہے اب target DNA میں یہاں پہ a ہے تو probe کے پاس t موجود ہے اب target DNA میں یہاں پہ c ہے تو probe کے پاس g موجود ہے اسی طریقے سے یہاں کا یہ جو پورا sequence ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروب کے پاس اس کا کمپلیمنٹری سیکونس موجود ہے اور جب یہ کمپلیمنٹری سیکونس اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے تو یہ اس کے ساتھ بائنڈ ہو جاتا ہے اور بائنڈنگ کس طرح سے ہو جاتی ہے ان کی کیونکہ یہ جو نیوکلیٹائیڈز ہیں یہ آپ اس میں بانڈ بنا لیتے ہیں اب جب یہ بانڈ بنا لیتے ہیں تو ہمیں کس طرح سے پتا چلتا ہے کہ ان کا بانڈ بن گیا ہے کیونکہ یہ جو پروب ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ہم نے ٹیگنگ کی ہوتی ہے یعنی کہ یہ کیا ہوتے ہیں یہ لیبلڈ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا چیز ہم نے لیبلڈ کی ہوتی ہے یا تو یہ ریڈیو ایکٹیو ہوتے ہیں یا یہ فلوریسنٹ مولیکیولز ان کے ساتھ اٹیج ہوتے ہیں اب اگر ہم بات کریں کہ فلوریسنٹ مولیکیولز کون سے ہوتے ہیں تو یہ ایسے مولیکیولز ہوتے ہیں جو کہ چمک پروڈیوز کرتے ہیں اور اس چمک کی وجہ سے اس فلوریسنس کی وجہ سے ہم اس پروب کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ والی جو جگہ ہے یہاں پہ پروب موجود ہے کیونکہ یہاں پہ یہ فلوریسنس دے رہا ہے اور جب یہاں پہ فلوریسنس دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ پروب جو ہے یہ اس ٹارگٹ ڈی اینے کے ساتھ اس نے کامپلیمنٹری سیکونس کے سریعے اٹیچ ہو گیا ہے بائنڈ ہو گیا ہے اور اگر ہم بات کریں ریڈیو ایکٹیو کی کہ ریڈیو ایکٹیو ایلمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے موجود ہوتا ہے تو سب سے جو کامن ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ استعمال کیا جاتا ہے پروب کے اندر دی اینے یا آر اینے پروب کے اندر وہ ہے فوسفورس 32 فوسفورس 32 کی اگر ہم بات کریں تو فوسفورس 32 جو ہے یہ ریڈیو ایکٹیو آئیسوٹوپ ہے یعنی کہ یہ ریڈیو ایکٹیو ریز جو ہے امیت کرتا ہے اور یہ ریڈیو ایکٹیو ریز جو ہیں وہ کونسی ہوتی ہیں یا یہ alpha ریز ہوتی ہیں یا یہ beta ریز ہوتی ہیں یا یہ gamma ریز ہوتی ہیں اور جب یہ ریز emit کرتا ہے یعنی کہ جب یہ ریز خارج کرتا ہے تو ان ریز کی مدد سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ یہاں پہ probe موجود ہے اور یہ probe جو ہے یہ DNA کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اور RNA کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے تو سٹورنٹس آج ہم نے پڑھا ہے DNA RNA probes کے بارے میں